موسیقی سپیچل وافیر کا جو آج کا پہلا سرمن ہوگا دیول وائلڈ ابلیس کے منصوبے بلکم کیجئے ہولی سپیٹ کو اس کا تھیم ورس یاکوب چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت پس خدا کے تابے ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو آگے سا پڑھئے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا افسیوں چھتا باب اس کی دسویں آیت سے تیرمیں آیت تک غز خدا مند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط مرو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے آگے پڑھئے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوج سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسوانی مقاموں میں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو آمین تو سپیچل وارفیر کے حوالہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جنگ آسمانوں سے چھڑی ہوئی ابلیس نے وہاں ہی اس جنگ کا آغاز کر دیا تھا آپ دیکھئے یہ وہاں سے سٹارٹ ہے یہ آج سے نہیں ہے تو آپ اپنے مائن میں رکھ لیں جو خدا سے جنگ کرنے سے باز نہیں آیا تو وہ دنیا کے اندر کس قدر تلکہ مچا رہا ہوگا نہ دانیوں کی وجہ سے ہم بہار جاتے ہیں اور اگر دانا بن جائیں بیٹے بیٹیاں اس کے تو پھر ہمیں پتا چل جائے گا جب وہ میرے یہاوہ باپ سے لڑتا ہے تو اس کے بچوں سے بھی لڑتا ہے لڑے گا یا نہیں تو پھر تسلی آپ شروع میں رکھ لیں اگر وہ یہاوہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس کے بچوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایمین آئیے اس بات کے لیے ہم زبردست توپ پر خدا کو جلال دیں اس لیے ہمیں سپیچل وافر کے اندر کبھی نہیں کھبرانا ایمین اولڈ ٹیسمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان سور مہوں کو خدا کے ہیرو نیو ٹیسمنٹ کے بڑے بڑے نام ورسول آج کی دنیا کے خادم جو بڑی دیانہ داری سے چل رہے ہیں اور جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کا پھل ان کا قدار اور اپنی گلیشیر کے اندر کلام کی بارش اور اپنی ساری ٹیم کو آپ سب اپنی فیملیز اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں کوئل پاسٹرز ایوینجلیز سنجسکل منسٹری کو دیکھ لیتی ہے سٹری کو بودھ میں دیکھ لیں پریفیسیبل میں دیکھ لیں آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں جو مرکزی آیت اور جو سربن کی آیت پڑھی ہے ہمیں خون گوش سے کشتی نہیں کر اس کے اوپر تو کٹا آگے سمجھے خون گوش کا مطلب ہے انسانوں سے اور ہو کیا رہا ہے انسانوں ہی سے لڑائی ہو رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں سپیچول وارفیر کے اندر آپ پہلا پوائنٹ ہی دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اور اسی میں آپ نے بھی اپنا جائزہ لے لینا ہے کہ میں بھی گوش خون کے ساتھ جہاں کوئی گوش خون کا میرے ساتھ لڑ رہا ہے آپ ہر روز کام کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں سو جاتے ہیں اور آپ کو سوچنے کا بھی کبھی موقع مل جاتا ہے چاہے وہ دو منٹ کا ہو پانچ منٹ کا ہو بعضوں کو بہت زیادہ ہی سوچنے کا موقع ملتا ہے آپ کے سامنے سوچوں میں پہلا شخص وہ آئے گا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ نے جو اچھی باتیں کلام کی سنی آپ کے فرینڈز آپ کو لب کرنے والے وہ نہیں یاد آتے آپ کو صرف یاد آئے گا آپ کو تنگ کون کر آپ کو ستاک کون رہا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں بھی آپ کہیں گے میں اتنا برکتوں والا پر تھوٹ مجھے آ یہ پکڑتا ہے یہ کیا بات یا کوئی جوب کے اندر آپ کو پرابلم ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا کوئی وہاں کا شخص جو آپ کو پریشان کرتا ہے یا کوئی بزنس کے اندر آپ کو کمی ہے وہ نہیں آپ کا پیچھا چھوڑتی کوئی عزیز رشداری میں بھی بیشمار پرابلم ہوتی ہیں گھری کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو تبکوات کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے کینویس کے اوپر پینٹنگ کے ساتھ وہی تصویر آ رہی ہوتی ایسا کلر پل ٹی وی اوپر چل رہا ہوتا ہے مگر آپ کو مایوسیاں دے رہا بہت کم لوگ یعنی ہے میجورٹی میں اکلیسیا سے بات کر رہا ہوں عام لوگوں سے میجورٹی میں آپ سب بلیور ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں برکتوں سے بھرے ہیں مگر ہر روز وہ آ کر جو وہ سر چھڑتا ہے اندر وہ کیوں چھڑتا ہے وہ تکلیف کیوں ہمیں دیتا ہے تھوڑٹ وہ کیوں چیز یاد آتی ہے جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور آپ اس سے بلا بجا افسیت ہو رہے ہیں سپرچ و بارفرکت کے اندر آپ اتنی سٹرونگ ہو جائیں گے کہ آپ اس کو بھی پکڑ لیں ایمین اور میں نے وہاں تک لانا ہے آپ کو اور دوسری بات ہم نے ابلیس کا کلہ کمائے آپ کے ہاتھوں میرے ہاتھوں ہو رہا ہے کرنا گوشکون کی بات میں بتا رہا ہوں اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اگر تو کوئی انبلیور ہے گوشکون والا ہمیں تنگ کرتا ہے اس نے تو کرنا ہی کرتا ہے پر ہم اس کے ساتھ انوالو ہو گئے ہیں اسی طرح تو یہ آج کی ٹیچنگ میں آپ کو ملے گا قوموں کے اندر ملکوں کے اندر یہی سلسلہ جاری شہروں کے اندر علاقوں کے اندر آز پروس میں گھروں میں ہر جگہ یہ تماشا لگا ہوا ہے ابھی امریکہ افغانستان سے بیس اکی سال کے بعد نکل گیا ہے یہ سوڈے کم ملتا ہے تو بیس سال وہاں پہ رہا ہے طالبان سے اس کی جنگ ہوتی رہی آخر وہ چلا گیا ہے ویتنام کے اندر اس نے بہت پیریڈ گزارا یہ سپر پارک میں بات کر اب وہ جو لڑنے والے تھے وہ گوشکونی سے لڑ رہے تھے ان کے بیس سال تو ان سولجرز کے ضائع ہو گئے روحانی توقع ان کو کیا ملا نکل گیا کروڑوں کروڑوں بھی نہیں اربوں ڈالر خرچہ ہوا کیا ہاتھ آئے اند پہ کہتے ہیں جی سوری پتہ نہیں لگا گلد ہم نے سٹیپ لے لیا عراق میں بھی لیا جی سوری گلد سٹیپ لے لیا تو آپ سوچیں کہ دنیا کی کانومی اسی طرح تباہ ابلیس کر رہا وہ لوگوں تک پہنچ رہے نہ پائے وہ جنگوں کے اندر نکل جا جابز ختم ہو جائے بزنس لوگ روتے رہے ہیں ملکوں کے اندر ویپنز اسلاح نہ جانے کیا کیا بن رہا تو یہ میں سپر پارک کی بات کرتا ہوں پہلے میں نے خدا کے حوالہ سے بتایا کہ وہاں سے اب وہ سپر پارک کیسے یوز کرتا ہے ابلیس جس کے لیے بھائی 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 کہا ہماری تو لڑائی گوشت کھوں کے ساتھ ہے ہی نہیں مگر اس نے دھکیلا ہوا اس نے الچھایا ہوا جو لفظ موزم میں بول رہا ہوں اس نے الچھایا ہوا اس نے ایسی پھر کی گمائی ہوئی ہے مائنڈ کی قوموں کی بھی زندگیوں کی بھی وہ لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھا تھی پر مقصوں کو تو سمجھا نہیں چاہیے اور آپ اس پینڈیمک میں ہی دیکھ لیں دو سال ہو گئے ہیں آپ ایک وائرس سے لڑ رہے ہیں سمجھے پہلے اس کا فرس منت پہ بہت خوف تھا پھر آپ کو آہستہ آہستہ ایڈوکیشن ملتی چلی گئی کہ کیسے اس کو کابو کر دیں یہ وار ہے یہ جنگ ہے آپ کی اس سے جنگ رہی ہے ابھی بھی جنگ جاری ہے اس سے آج بھی بیٹے ہوئے ہیں جنگ جاری ہے بعضوں نے عبادت میں بھی ماس پہنا ہوا ہے جنگ جاری ہے اس کی ہاتھوں کو اس نے سینٹائز کیا ہوا ہے اس نے پوری پروٹیکشن اپنی دے رکھی ہے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد اوپر دو سال ہونے کو ہیں یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ جس طرح دی کر دنیا کے اندر بیماری ہیں یہ بھی ایک اضافہ ہو چکا ہے یہ نہیں کہ ختم ہو جائے یہ ہو چکا ہے آگے پھر نہیں آئے اس کی آپ کو ویرنس مل جائے آپ اس کو کابو کر لیں گے کنٹرول کریں یہی سلسلہ سپیرچل وارفر میں آمی کیونکہ یہ وبائیں یہ تکلیفیں ابلیس جو ہے جس طرح جنگوں کی حیثیت ملاتا ہے کال میں وبا میں یہ سب چیزیں آئیں گی آپ کو آپ نے اس تباری کی کے ساتھ سپیرچل وارفر کو دیکھنا ہے پہلے تو آپ کو سپیرچل وارفر کا میننگ پتا ہونا چاہیے آپ کہیں گے جی پتا ہے یہ جنگ ہے دعا نہیں چاہے مگر اس کا فرق ہے معنی گریگ وارڈ پولموس جس کا مطلب ہے ویز آف وار سمجھے صرف وار نہیں وار جنگ جو ہوتی ہے یہ ایک روایتی انداز میں دو دشمنوں کے بیچ ہوتی ہے دو ملکوں کے بیچ ہوتی ہے کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتی ہے مگر وارفر جو ہے یہ مختلف طریقوں سے لڑی جاتی ہے اس کے ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں اس نے اس کو وارفر کہا جاتا ہے اس کے ویز طریقے مختلف ہوتے ہم وار نہیں لڑنے جا رہے یا لڑ رہے ہم وارفر تو یہ تو مکمل میننگ ہو تو آپ آپ سوچئے کہ ایک عام جنگ روایتی ملک جو لڑتے ہیں اس سے کیا خوف ہوتا ہے اور جب وارفر آپ لڑیں گے تو آپ سوچئے کہ کدھر سے حملہ ہو جائے آپ کے اوپر آپ کو بتائیں اور سپیرچل کیوں کہتے ہیں کہ جسمانی ہوگی تو گوشت خون کے ساتھ سپیرچل ہوگی تو ابلیس کی قوتوں کے ساتھ آمی تو اس لیے یہ سپیرچل وارفر اور دنیا کے بے آپ واریور ہیں جنرل بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں آپ خدا کے سور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان سور میں کو مکمل یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ اپنے دشمن کا پتا ہونا چاہیے جیسے قوموں کو پتا ہوتا ہے ان کو ایشو کا پتا ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں جنگ لڑتا ہے اس کو کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ جب کہتے ہیں کوئی لڑتا ہے تو بھی اس کو کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ تو وہ دشمن ہم سے کیوں لڑتا ہے ہمیں کوس پتا ہو پھر دوسری بات کہ میں اس کے ساتھ کیوں لڑتا ہوں یا بچتا ہوں یا مجھے لڑنا ہے سمجھے جی بات اس کا ہمارے ساتھ لڑنا ہمیں پتا ہو کہ اس کو کیا پرابلم ہے میرے ساتھ تو پتا ہونا چاہیے نا تو وہ نہیں کہے گا کہ انہیں کیا پرابلم ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیوں لڑنا سمجھے ہمیں جو اس کے ساتھ لڑنا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے سنیے لڑنا ہے یا نہیں کیا کہا میں نے لڑنا ہے اس نے لڑنا ہی لڑنا ہے اس نے لڑنا ہی لڑنا اور جب میں آپ سوچیں گے تو کیا سوچیں گے لڑنا ہے یا نہیں چلیں کیا دل کرتا ہے لڑنا ہے یا نہیں بولیے لڑنا پر اندر کہتے ہیں نہ آئے لڑے تو بہتر ہے ہاں ذرا گوھر سے ایک بات سن لیں پری ٹیبلیشن ریپچر کی ٹم اسی بنیاد کیوں جو کہتے ہیں نا کہ مخالف مسیح کے آنے سے پہلے اکلیسیاں اٹھائی جائے گی ہم پری ٹیبلیشن ریپچر کہتے ہیں وہ درتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو ابلیس کے ساتھ ہمیں یہ جنگ کے منظر نہ دیکھنے پڑے کلیسیاں اٹھا لیں یہ پری ٹیبلیشن ریپچر یہ کلیسیاں ہیں یہ تعلیم یہ ان کا بروسہ ہے اس تھوڑ کے اوپر سکول آف تھوڑ جو ہے مگر جو حوالہ جاہاں جو بائبل سے ہم تعلیم سیکھتے ہیں وہ پوسٹ ٹیبلیشن ریپچر یعنی مسیبت کے بعد اٹھائے جائیں گے تو جنگ کا ہمیں ڈار نہیں ہے تو جنگ کو ڈار ہے وہ پری پہ آ جاتے ہیں آپ دیکھیں اتنی بڑی تعلیم کی بنیاد جو دنیا کی کلیسیاں کے اندر پڑی ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے وہ خوف زیادہ ہیں ابلیس سے درے ہوئے ہیں کہ باچی جائیں سمجھے اس لیے جو سپیچ و با فیر اس کا ہر جملہ جو میں بولوں گا اس کی بڑی وضاحتیں ہیں پھر آپ نے سنتے جانا ہے تو بہت سے بلیورس کو میں نے یہ کہتے سنا ہے اور جب کانسلنگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ جو بلیورس کے ساتھ جانگ ہے یہ نہ میں لڑوں یہ کوئی رستہ بتائیں تو آپ دیکھیں کہ خادم چاہتا ہے کہ وہ نہ لڑے تو آپ ایک اماندار وہ کیسے لڑتا ہوگا یا وہ بے دل ہوگا یا اس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی یا اس کے بعد تعلیم ہی نہیں ہوگی عام لڑائیوں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ میں نہ لڑوں کوئی مجھ سے نہ لڑوں تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو اس کو تو واقعی نہیں پسند کرنا چاہیے پر سپیرچل وارفیر کے حوالہ سے یہ ایک ایشو پہ جنگ نہیں ہے یہ ویز فرق ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ گوش خون کے ساتھ نہیں چاہے کوئی قوموں کے بیچ ہو شہروں کے بیچ ہو عزیزوں کے بیچ ہو آپ کے گھرانے کے افراد کے بیچ ہو یہ جنگ ان سے نہیں ہے سمجھے جب میں چرچ پہ ابھی آیا ہمارے چرچ کے سامنے ایک ٹرولی کھڑی تھی سامنے پروسیوں نے کافی اپنا ٹوٹا پھوٹا میٹریل پھینکا ہوا تھا اس کو لوڈ کر رہے تھے اب ہماری گاڑیاں انٹر ہو رہی تھی لوگ آ رہے وہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں میں نے مینجمنٹ کو کہا اپنے لوگوں کو روکا کیوں نہیں کہ چرچ کا ٹائم ہو گیا پہلے تو پروسیوں کو خود احساس کر لینا چاہیے خدا ہی کا خوف کر لینا چاہیے چلے ان کو نئی خوف تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کر لینی چاہیے آپ دیکھیں میں یہ سپیٹل وارفیر کے اوپر کلام سنا یہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تجربے آپ کا مائن فورا ان کے گینس ہو جائے گا یا یہ کیسے لوگ ہیں میں نے اشارے سے ضرور کہا میں کہا بھائی یہ کیا کہا رہے ہیں جنہوں نے کیا اس کے علاوہ اس سے آگے نہیں مجھے معلوم ہے ہمیں خون گوشتے کشتی یہ میں یہ تو ایک واقعہ ہے بیسیوں سینکوہ واقعہ اگر یہاں لسٹ بتانا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوتی یسٹڈے اسی طرح آپ کو بڑی بڑی فیس آتے وقت کرنی پڑی ہوں گی یسٹڈے میں کرنی پڑی ہوں گی جرج کے بعد آپ کر سکتے ہیں آپ کو کل کر پیشمار یہ سیتنا چلتا رہتا ہے مگر لڑائی گوشت ہون کے ساتھ ہے نہیں تو پھر میں نے ان کے لئے کیا کیا ان کے لئے لکھا ہے ہماری لڑائی ابلیس کی میں نے جو پیچھے سپیٹ سی ان کو ریپیو کی تو بھی طرح ٹونٹی منٹ ورک سارا میٹر کلیر ہو گیا نہ میں بولا میں نے صرف مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اب میں وہاں پر کہوں جی بھائی جیدر آئے ہیں آپ نے یہ کیوں کر دیا آپ کو نہیں پتا ہمارے پروسیر یہ چرچ ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ بتائیں ابلیس تو کامجاب ہو گیا نا جو ایکزامپل دے رہا ہوں ہمارے پاس ایسی ایسی سٹیشنز آتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو جو تنگ کرنے والا ہے چاہے وہ ہمارا بہت اکلوز ہو مگر ہماری جنگ تو اسے ہے ہی نہیں وہ تو بچارہ ہے مگر وہ سوچتا ہوا کہ میں بڑا اکڑ ہوں ابھی تو مسئوم ہے تجھے نہیں پتا اپنی اکڑ چھوڑ کوئی فائدہ نہیں اس نے کچھ ملنا نہیں تجھے ایسے اپنا خامخواہ گوائے گا اپنے آپ کو ایسے ایسے اکڑتے رہتے ہیں اکڑ گھر میں بھی اکڑ بول چال میں بھی اکڑ بیٹھنے میں بھی اکڑ کس چیز کی اکڑ ہے نقصان تو یہ ابلیس کی چالے تو پھر لائیکن کے ساتھ ہے دو ریلم کی بات کرتا ہے دو ایریاز کی بات کرتا ہے ہماری لڑائی گوش کو مساد نہیں بلکہ حکومت والوں رولرز دوڈرک ورڈ ایسے پارز تین باتیں رولرز آگے بولیے ایسے ایسے ثورٹ ورڈ بولیے پارز کہاں کی یہ ڈاک ورڈ دنیا کی تاریکی کے حاکم کبھی لڑے ان سے دوسرہ ریلم جو ہے پہلا تو میں نے بتا دیا ایتھولیٹیز حکومتیں اختیارات پارج ان کے ساتھ رولرز کے ساتھ دنیا کے تاریخی کے حاکموں کے ساتھ ہم آپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے کو ایسا ہی کوستے رہے ستیہ ناس کرتے رہتے بائی بیم نے کہا کٹتے پھاٹتے رہتے ستیہ ناس ہی کر دوگے تو کن کے ساتھ جنگ بولیے کونسی جو ڈھار ورڈ تاریخی کے حاکم دنیا کی تاریخی کے حاکم ان میں دنیا کی تاریخی کے حاکم ان کے ساتھ دوسرا ریلم ہے ابلیس کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں یعنی ہیولی ریلم کے اندر ان آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں ان کے ساتھ تو ان کا پتہ ہے ان کے ساتھ کب بھی لڑائی جوڑ بڑا مائکہیل ابلیس کے ساتھ نہیں لڑتا جب خدا کہے تب لڑتا ہے ابھی تاکہ یہ سارے سرمنز میں آئیں گی باتیں پر میں آپ آپ دیکھیں وہ جنگ جو فرشتہ ہے مائکہیل وہ تو ایسے سفایہ کرتے ہیں ابلیس کا ایک سیکنڈ کے اندر تو میری آپ کی جنگ ان قوتوں کے ساتھ ہے تو یہ دو ریلم یہ سیریز میں آئیں گے سپیرچل وارفیر کے حوالہ سے اسی لیے کیونکہ ہمارے لڑنے والے بہت سے دشمن بہت سے طاقتیں ہیں وہ بہت سے ویز لیتا ہے بہت سے طریقے اس نے بنا رکھے ہیں اور ان سب کے ساتھ ہماری لڑائی ہے وہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور میں آپ ہم ابلیس سے بھی زیادہ لڑنا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ سمجھے پر ہماری لڑائی میں فیر نہیں ہونا چاہیے خوف نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ لن کریں گے تو میں آپ پیچھے یہ ساری ٹیم جو بیٹھی ہے میوزک بجانے والے گانے والے ورشیپر یہ سارے سولجر ہیں یہ لڑ رہے ہیں یہ ساری لڑائیاں میں نے آپ کو سمجھانی ہے بتانی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے میں نے بتایا اسمانوں سے تو ہر روز آپ کو ان جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ٹیم برس پڑی خدا کے تابع ہو جاؤ ابلیس کا مقابلہ کرو دونوں کام ساتھ ہونے پہلی بات بولیے خدا کے تابع سرندر کر دیں اپنے آپ کو مکمل طور پر اوہے کریں اس کو اور دوسری بات ابلیس کا مقابلہ اس لئے میں نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے درنا نہیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ پادی سہبانی لیڈرز ہمارے لڑیں وہ لڑیں گے لڑ رہے ہیں سب جائے ہر ایک کو لڑنا ہے کس طرح تابع ہو گئے خدا کے بولیے تابع ہو جاؤ اور اگلی بات ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائیں یہ دو باتیں آپ نے اپنے پلے باندھ لے رہی ہے کہ تابع رہنا ہے خدا کے بس یہ مقابلے میں ضروری ہے اتھیاروں کی بھی بات آگی جل کے میں کروں گا پر آج میں صرف تابع داری کے اوپر آپ اُبیہ کریں اس کو آپ سلندر کر دیں اپنے آپ کو ہر روز آپ کی لڑائی ہے یہ آپ کہیں جی میں تابع ہوں اور جنگ ختم ہو گئی ہے لڑنا نہیں ہے میں کیونکہ تابع ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں میں تو جنگ نہیں ہے جنگ ہے جنگ جاری ہے وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا پر یہ جنگ جاری ہے دونوں باتیں ساتھ ساتھ پیلن چلنی ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں تابع ہوں اور میرا مقابلہ نہیں بس مقابلہ ہے بے شک ہمیں تابع ہی رہنا ہے پر مقابلہ یہی ہے کہ ہم تابع ہیں آجا بھئی ٹھیک ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر پتا نہیں کہ کوئی ایک آگے لمح آپ نے دے دیا اور وہ آپ کے ورٹیک کر گیا پر جو وارفید کے اندر یہی تو میں نے بتانا آج کہ وہ آپ کو پتا نہیں لگنے دے گا خدا کے ایک تابع بولیے اور دوسری بات ابلیس کا مقابلہ تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہونی ہے تو کیوں کس مقصد کے لیے پھر ہم نے یہ کرنا ہے پہلی بات سن لیں جہاں جنگ ہوتی ہے نا وہاں پر پیس نہیں ہوتا پیس کا برقس ہوتا ہے وار سمجھے جہاں جنگ لگی اس کا مقصد وہاں امن نہیں وہاں پیس نہیں گھروں میں جنگ ہے تو آپ کے گھر میں پیس نہیں ہو جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ گھر نہیں قائم رہتا جس کنگڈم میں پھوٹ پڑ جائے وہ باتشاہی ہاتھ ہو جاتے جن گروپس کے اندر کلیسیاؤں کے اندر خادموں کے بیچ تینشن شروع ہو جائے وہ ٹیمیں ٹوٹ جاتے وہ آپ کو دور دور دکھیں گے اگر کوئی آپ کو دور دکھتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی جنگ کے اندر مقتلع ہے اگر کلوز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیس ہے خدا کا کام کر رہا ہے تو وہ پیس ہے اسی طرح فیملیز زندگیاں تو تابع ہو جائیں اور بلیز کا بولیے مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا بتایا میں نے جنگ ہے تو امن نہیں ہے امن ہے تو جنگ نہیں تو اس کا مطلب ہے جنگ اس لیے لڑنی ہے کہ ہمارا پیس برقرار ہے ہمارا امن برقرار ہے یہی تو ملکوں کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ لڑنا ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے تو جنگ لڑنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیس کو کوئی خراب نہ کر تو وہ تو لڑتے کبھی کبھی ہیں ویسے دھنگاتے رہتے ہیں جنگ روز کی ہے اگر پیس لینا ہے تو روز کی دوسری بات ابلیس کے منصوبہ میں قائم رہ سکو کس میں ایمان میں قائم میں آپ ایمان میں قائم ہے تو ہم جنگ میں سراغ اب ان دونوں باتوں سے آپ کا تعلق جڑے گا جیسے میں نے دو ریلم بتا ہے وہ اب یہ دو جو تابداری کے ہیں کہ امن ہوگا اس کا مطلب ہے تو آپ کے گھر میں جگرہ نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی اس سے پہلے لڑائی ہو جگرہ چھوڑ دو تو جگرہ نہیں ہے مو ماری نہیں کار رہے ہوں گے اگر کر رہے ہیں تو جنگ چھیڑی ہوئی ہے جنگ ہے تو آپ مقابلہ نہیں کار رہے ہیں ابلیس اس نے آپ کے جسم کو آپ کے گوش کھون کے اندر الجھایا ہوا ہے تو امن ہوگا پیس ہوگا آپ کے گھر میں جسمانی برگ دیں ابھی جسمانی بتا جسمانی برگ تو کی ایک درجہ بدرجہ چیزیں شروع ہو جائیں آپ کی صحت تندرستی آپ کی جوب آپ کی بزنس کیونکہ ابلیس پیس سے ہو جائے گا پیس آ جائے گا اور اگر کوچھتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کو تو یاد رکھئے کہ وہاں پیس ختم ہوگا تو تب جب رہیں گے تو ایک تو پیس آئے گا جنگ کا الٹی یہی ہے اور دوسری بات قائم لکھا ہے قائم رہنا قائم رہنے کا مطلب ہے ابائیڈ اس کے ساتھ جڑے رہنا چٹان کے اوپر قائم ہمیں کوئی شیئر نہیں کر رہے گا ہمارا ایمان برکر آ رہے گا یعنی کم بھی تقادی بھی نہیں آئے گی ہمارے اندر تو اب یہ سپیٹل چیزیں روحانی برکتے شروع ہوں گی نجات ہوگی روح سے معموری ہوگی گواہی ہوگی روحیں جیتنے والے ہوں گے دعا اٹھانے والے عبادت کرنے والے ایمان کا ہر جگہ پر اقرار کرنے والے کلیس اکندر بھرپور شیقت سرگیے یہ دونوں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچیں کہاں کہاں کمیاں ہمیں دکھنا شروع ہو جائیں گے تو تابع ہو جاؤ تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا اور اس کا مقابلہ تو مقابلہ جو میں نے بتایا پول موس ورڈ جس کا مطلب ویز وار اور یہ ریالم بھی میں نے بتائے اور ابھی اس کے ویز کے اندر جو طریقے آئیں گے جو ڈیول وائلز ہیں ایک ورڈ گریک ورڈ ہے میتھو ڈیاس جس کا مطلب ہے میتھر سمجھے اس کی سکیمز اس کی وائلز ہیلے بہانے اس کے پلینز یہ مطلب سالہ آئے گا وہ میرے آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے گھڑتا ہے منصوبے سمجھے جی آپ کو معلوم نہیں پر منصوبہ تیار آپ کو معلوم نہیں پر منصوبہ تیار آپ کے لیے ہر ایک شخص کے لیے خاتب ہے ایماندار ہے بزرگ ہے بھائی بہن کوئی بھی یہ میں بلیورز کی بات کروں انبلیورز تو سارے اس کے ساتھ ہیں پر اس کی سکیمز اس کے پلینز اس کی وائلز سمجھے جی کس کے خلاف میرے آپ کے خلاف منصوبے بنے پڑے پلین بنتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتا آپ کہیں کہ آپ کو یہی اویر کرنا ہے کہ آپ کے خلاف کون سا آپ کہیں کہ آج کون سا اس نے پلین کیا میں نے تو آپ کو بتا دیا نا شروع ایک ٹوالی کھڑی تھی پلین بنایا تھا اس میں کھڑی میں اپنے سپیٹ میں آپ نے آپ کو اچھایا سمجھے بہت سے یہ تو ایک واقعہ ہے بہت سے میرے یہاں کھڑے ہوتے 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 بے شمار مجھے سامرہ کرنا پڑتا مگر میری لڑائی گوش کھون کے ساتھ نہیں جو مجھ سے گھتے ان کو پہچان نہیں خدا کی پہچان نہیں جہاں ایماندار ہے تو مکمل پہچان نہیں وہ اپنی خواہشات میں فسے ہو تو جو سکین پلین ہیلے بہانے وہ ہر روز ہر لمحہ آپ کے سامنے آئیں گے ایک گھانہ ہوتا ہے نا اسے ہر طرح کا بندہ الگ سوچ رکھتا ہے آپ نے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا پلین بن رہا ہے آپ کے خلاف لوگ نہیں ہم ہی لگے ہوئے ہیں یہ کچھ فسر فسر کر رہے میرے خلاف انہوں نے کچھ کہا ہے پھر کہتے کیا کہا ہے وہ آگے سے کہتا ہے کچھ نہیں وہ اور پریشان اور اس کو پریشان کر دیں یہاں تو بتا دو بھئی یا کہتے کسی نے کہا اس کا نام بتا دو نہیں وہ اور پریشان یہ کو نیا دشمن کھڑا ہو گیا جس کا نام بھی نہیں بتا ہے بتانے کی ضرور نہیں تجھے پتا ہونا چاہیے جس کے لئے ہو رہی اس اس کے منصوبوں کے خلاف ہم نے قائم رہنا ہے آپ کہیں کہ جی کیا کیا وہ پلائن بنا سکتا ہے بھی مجھے تو اپنا پتا ہے کہ کیا وہ پلائن بنا سکتا آپ کو اپنا پتا ہے جس سے آپ مشکل میں پڑھ جائے میں خادم ہوں مجھے پتا ہے میری خدمت کی راہ میں کیا کافی ڈال سکتا ہے میرے گھر کے حوالہ سے مجھے پتا ہے کہ کون کر سکتا ہے میں اس کو کابو مزار رکھوں گا حالات کو کیسے سپنجل وارفیر میں گوش خون کے ساتھ نہیں پھر لوگ کہیں یہ بولتا نہیں ہے بولوں گا تو مسئلہ بنے گا اور یہی روز ملکوں میں شہروں میں عزیز داری میں اپنی ذات میں گھرانوں کے اندر راگیں سریں چھڑی ہوئی ہیں اور آپ کا سپیٹل لیول بھی دستر ہو رہا ہے اور پیس اور برکتے بھی زندگیوں سے دور رہتے ہیں اور ہم نے تابع رہنا ہے خدا کے مقابلہ کرنا رہا ہے یہ دو کام ہم نے کرنے ہے اس کے منصوبوں میں سمجھا دیتا ہوں اسے ہمیں سمجھ جائے گی اس نے خدا کے خلاف ایک منصوبہ بلایا وہ وشیب کرتا تھا اس کا مطلب ہے اس کی وشیب میں کمی آنا شروع ہو گی وہ چاہتا تھا کہ میری وشیب میں خدا ہوں تو آپ سوچیں کہ جس نے بنایا اسی کو وہ اپنے تابع کرنا چاہتا جس کو بنایا گیا وہ کہتا ہے کہ میری وشیب ہو یہ پلین اس نے بنایا اب گریئیٹر کو پتہ بن گیا اسے وورن نیچے پھین آؤٹ ہماری کلیسیا کی ترقی کا راز یہی ہے کہ یہاں پر شرارتی آدمی نہیں ٹھائر سکتا یہ وہ وہ بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا میرا خدا بھی جانتا کہ یہاں نہیں یہاں بلیورز رکھیں یہاں خدا کے یہاں نشہ باز نہیں رہ سکتا چکریلو دنیا دار شخص رہے یہاں خدا دوسری بات اس نے فرشتوں کے دربیان جان بچھایا کبھی سوچا کیوں اس کے ساتھ ہیمن کے ایک تہائی فرشتے اس کے ساتھ چلے گئے اس نے ایک پروگرام دیا ان کو ایک ساتھ اشتیار کی ایک پلین ان کے خلاف تیار کیا اور ان میں سے ایک تہائی خدا کے پات فرشتے اس کے ساتھ ہو گئے ان کو معلوم بھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اب لے کو ہیل کا نظارہ آؤٹ ہوگئے وہ خدا کی بات چھئی سے پھر بات نہیں آیا چلے آپ کو فرشتوں کی سمجھ نہیں آئے کہ ان فرشتوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے پر مجھے آپ کو آدم ہوا کا تو پتہ ہے اب اس کا پلان سن لیں خدا نے کہا یہ پھل نہ کھانا اب منع کیا ہے تو ابلیس اسی پلان کو لائے گا کہ یہ کھانا یہ ہے جی اس کے پلان کے طریقے انہی سے ہم نے جان لینا ہے کہ میرے خلاف آپ کے خلاف کیا وہ پلان بنانا چاہتا ہے سمجھے تو کیا پلان بنائے گا اس کے خلاف بنایا کہ یہ پھل نہ کھانا تو پلان اب کیا بنے گا وہ اس کے قریب لائے جہاں سے اس کا نقصان جس سے منع کیا گیا ہے اسی میں پھنساؤ ہوں بہت سے لوگوں کو جوب میں کہا جاتا ہے بھی یہ کام نہیں کرنا اور اس طرح کرنا اب اس ویسے ہی کہے گا نہیں تو نے کرنا ہے مجھے منع کیا گیا کہ پورا پورا فائننس بجھر ٹھیک ہو میں نے ہیر فیر کرنا ہے وہ قد پکڑا جاتا ہے جس سے منع کیا جاتا اسی کو کرے گا اور آج دنیا کے اندر آپ بہت روحانی ترین کیوں نہیں ہے وہ آپ کو اگر جاب کے اندر آپ جاب لیس ہیں آپ کو پریشان کرے آپ کا بزنس کسی طرح نیچے ہے آپ کو پریشان کرے گا آپ کو ازمائشوں میں ڈالے گا کہ بزنس نہیں ہے جاب نہیں ہے ظاہر ہے فائننس نہیں ہوگا پینڈیمک میں کیسے لوگ گزارہ کریں گے یہ تو پکی بات ہے کہ پیسے نہیں ہوگی تو کیسے چلیں گے تب دوسرہ بھی تو کچھ چیز ایمان بھی تو یہ مقصو کیلئی بات ہے لیسن اب یہاں پر پینڈیمک میں کئی لوگوں کو اس نے خدا سے دور کیا ہوگا کہ ایک تو جانا نہیں پینڈیمک کی وجہ سے دوسرا جاب رہی ہے ایس سے جا کے کیا کریں گے اور پیسے کے لالچ کے لیے وہ خدا کا وقت بھی ابلی چھین کے لے جاتا ہے ان سے دیکھ ہے وہ کلام چھگ لیتا ہے پوچھو جی وقت ہی نہیں بھی تجھے اس لی جواب دی گئی ہے کہ دے بھا وقت نہ ہو خدا کے کام کے لیے خود سے بنانا ہے خود سے وہ آپ کو لے لے گا سن ورشی تائم ہے وہ آپ کو لے لیا کیونکہ آپ کے اندر یہ سوک پائی جاتی ہے کہ کبھی رہ جاؤ ہمارے اندر تو نہیں کہ ہم رہ جائیں تو وہ نہیں عزم آسکتی لائے کا بھی تو ہمیں پتہ ہے ہم نے overcome کرنا پر کئی کہتے ہیں پاسٹر وہ کیا ہمیں مجبوری ہے نہیں جاتا کیا ہو جائے گا یہ ہی تو ہو گیا سمدھی وہ ہو گیا تو نے وہ لیسن اپنے باق کا جو اس نے مرفت اپنے خادم کیسے یہ پھنچائی آپ نے ٹھکرا دیا وہ کھانا یا چھوڑ دیا نہایت مجبوری کوئی جینرن ہو وہ ایک لگ بات ہے کوئی بیمار نہیں آسکتا یا کوئی بہت ہوتی ہیں یہ نہیں لاپروائیاں یہ ہیلے بہانے ہیں یہ گریک معنی کے اندر منصوبے ہیں آپ نے بہانہ بھی بنا لیا یہ بلیس کا پلین تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا کئی دفعہ آپ سنڈے میں سے رہ جاتے ہیں کیوں رہ جاتے ہیں کیوں گھر میں ہے یہاں ورشپ ہو رہی ہو وہ گھر میں کیوں ہو چھوڑ ہو بیوی ہو کوئی ہو جو آنے کے قابل اور اماندار ہو اگر اس کو روک لیا تو وہ اپنے منصوبے میں کام گیا ہو گیا ایسی ایسی schemes ابلیس لاتا ہے کہ وہ ورشپ کے پیٹن کو خلاق کرے آپ کی ٹیم کو ڈسٹرک کرے دعا کرنے بھالے بلیور اماندار گھرانے آپ گھرانے سے آئے کچھ لوگ رہے گئے کیوں رہ گئے کسی عزیز کی شاتی ہو تو دیکھو ریک دکھائیں وہاں پر گھر پھر اس کے نقشے اور اس کے نخرے اور خدا کی خدمت کے لیے آپ سوچئے کہ وہ مقابلہ شیطان کا کر رہے ہیں یا خدا کا ان کو یہی نہیں پتا کیا کر رہے ہیں چونکہ یہ سندے کے حوالہ سے اس لیے میں یہ پلانز بتا رہا آپ نے خود تلاش کرنا جوب کے حوالہ سے کہ آپ جوب کے اندر بے شک نیڈی ہیں آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے پالوس کو نہیں ضرورت تھی پھر پالوس بننے کی کوشش مت کریں بننا پالوس رسول ہے اور نقش یہود آئیس سگجوتی کی طرح تمہیں وہی پیٹرن آئیں گے ہمارے آگے وہ نقش ایسا ہی لائے گا آپ نے اپنا وقت اس میں سے دینا آپ کو اپنا وقت خدا مند کا خدا مند کو دینا ورشپ تو یہ پلان منصوبے تو باگ ادن کے اندر جو منع کیا گیا اسے وہی کیا مقاشفہ سن لے وہ دونوں نے پھل کھا لیا خدا نے آکر ان کو کھا کیوں کھایا تو کیا پھر آخر میں کیا گوش ان کی لڑائی تو اس نے کھلایا ہے تو نے کیوں کھایا تو نہ کھاتا یہی کہتے ہوں گے بڑا روحانی تو نہ کھاتا تو ہی مجھے منا کر دیتا یہی یاد کل بھی ہوتا کسی کو کہو نا کیوں نہیں تو نے کون سا کہا دیا آپ نے مجھے پوچھا میرا کیا حال ہے یہ آگے سے بیس یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ آپ کو سے میرے گھار آگے آپ نے مجھے کون سا بیماری میں پوچھ لیا آپ کون سے حصف دال آئے وہ بھئی تیرے لئے لڑے دعاوں میں کلام کے ذریعے لڑے تمہیں فیڈ کر رہے تمہیں سنبھالہ دے رہے تمہاری ترقی کا باعث ہے اور تو چند سکھوں کی پیسوں کی خاطر آپ نے آپ کو بھی تباہ کر رہے اور کلیسیا کھ کہیں جی نہیں جاتے تو پھر دیدوں کھانے پھر الٹا یہ نہیں کہ آپ کو ایجسٹ کر یہ شروع سے ہوتا آ رہا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کوسا مکاشا یہ بتانا چاہتا ہوں اگر سن لیجئے ہوا مقابلہ کرتی ابلیس کا تو وہ اسے بھاگ جاتا کہ اگر وہ مقابلہ کرتی تو ابلیس اسے بھولیے بھاگ جاتا کیونکہ خدا ان کے تابع رہو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جاتا پھر ایمانی کیا نکلے وہ خدا کے تابع نہیں آج بھی جو تابع نہیں ہوگا ایماندار وہ ریزرڈ کلیسیہ میں ساپ دے دے گا چاہے وہ خادم ہو چاہے ایماندار کلیسیہ کا ساپ دکھیں اگلی بات سن لیں کائن حابل پلان تیار حابل ایمان والا شخص تھا ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ جلتا کہتا تھا میں سیکریفائز لے کے جاؤں گا اپنے حدیر نرزانے وہ قبول کر اور اس میں اس کے اندر تھوٹ آتا ہے ایک تو ایمان سے لائے بلڈ لائے بلڈ سیکریفائز پاکیز کی اس میں تائیت کا انصر بھی ہے کہ وہ بھروں کے پہلے پھل لائے اس کو معلوم ہے اب ابلیس کائن کو کہتا ہے تو نے ایسا نہیں کر اب اس کو خدا بتا رہا ہے کہ گناہ دروازے پہ تھپکا بیٹھا بتایا جا رہا ہے تیرے اخلاف پلین بنا ہوا ہے مصر کوئی ٹائک نہیں دیتا تو پلین تیار ہے کہ مد دینا تیار ہے کہ تجھے تباہ کرنا ہے تو وہ تباہ خود ہی ہو رہا ہے پلین خدا نے دیا دے میں کام جاب ہو گیا آپ کا وہ کہیں گے جی یہ میرا دن کو صحیح نہیں گزر رہا ہو بھئی کلام آپ نے چھوڑ دیا ابلیس کو موقع دیا اور بھائی بھائی ابلیس کو موقع نہ دو نہیں تو کیا کہے گا وہ اپنے پلین کو سکیمز کو آپ کے خلاف جو اس نے بنا رکھی ہے وہ امپلیمنٹ کرا دے گا آپ کے ہاتھوں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اسی سبب سے بیمار کمزور برکتوں سے دور خدا سے دور کیونکہ جنگ کے اندر ہم ان ریالم کے انتبام کفتوں کو سمجھ نہیں پائے ابلیس کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پائے دنہ آدمی وہ جو فالو کر جو نہیں کرتا نادان حابل ایمان کے ساندھ کوئی منصوبہ ابلیس نہیں بنا سکا کوئی منصوبہ نہیں بنا سکا پر کئی وہ بھائی کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے خدا کے خلاف آفرنگ کے اندر نیجے اوپر سوچے جا رہی ہیں ابلیس خوش خدا نے کہا گناہ درگا آپ پر دھپکا بیٹھا باہ آجا تیرا مشتا کے جس کو خدا کہ یہاں میں کہہ رہا ہوں کئی نہیں مانتے تو جس کو خدا کہہ رہا ہوں اسے خدا کی نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کئی ہماری بھی نہیں مانتے اور ہمیں پتا ہے کہ نہیں مانتے ہمیں بہت ترس آتا ہے پر ان کی بیچے جو ابلیس کی کفت کام کر رہی ہیں ان کو ڈھانٹ جو آپ کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں آپ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہاں موجود ہو ورنہ نا موجود ہو کئی چیزیں آپ کئی ٹھکرا کے نظر انداز کر کے آئے ہیں سمجھے اور یہ جانگل روزرینی ہے ہم نے لڑنا ہے ہمیں پتا ہے ہمارا دشمن ہمیں ماتا چاہتا ہلاک کرنا چاہتا پر میں آپ اس کو کیا کریں ہلاک کریں کیا کریں بھسم کریں اب پادریوں کی جو تعلیم ہے سن لیں اوہ بدرو گرتا ہے نا اے خدا آگائے اس کو بھسم کرتے بدرو کو اور بدرو آگے سے جس کے اندر ہوتی ہے وہ بندہ کیا کہتا ہے آگ آگئی آگیا اور یہ سب جھوٹ بولنے والے کو بھی نہیں پتا اور آگے سے لکھا بلیس ہے ہی جھوٹا خادم کہتا ہو بڑی دعا میری میں کیسا رسپونس آیا کہ آگ اوپر سے آئی ہے اور وہ چیخ ہے تو بھئی چیخا تو نکلا کیوں نہیں جس کو آگ ہی پڑ جائے وہ وہاں پھرے گا وہ وہاں کبھایا ہے آگ آگ بھی گئی ضائع ہو گئی آگ یہ اکثریت ہو رہی ہے اکثریت اکثریت ہاں بندہ کوئی آگ بگا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اے بلیس کی کوفتو تمہیں ہیل میں پھینکتے ہیں کیا کہا بدعوں کو عذاب میں وہ ڈال سکتا ہے اب ڈال دے بعد میں ڈال دے وہ تو ڈال ہی سکتا ہے پھی بھی نہیں ڈالا جب انہوں نے کہا نہیں ابھی نہ ڈال مطلب اس نے ڈالنا ہے تو وہ بھی نہیں ڈالا کیوں نہیں ڈالا کہ جو تمہارا پیریڈ ہے جو کرنا کر لو آخر تمہیں ڈالنا ہے یہاں خادم کہتے ہیں اے اپلیس کی قفت ہو جو جہنم کرائیس کی طرح کہنا ہے نا زاب میں یہ نہیں پتا کہ زاب میں ڈالنا کس نے وہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا کیا کرنا ہے خادموں کو نہیں پتا تو آپ بتائیے کہ ایمانداروں کا کیا حال ہوگا اگر وہ جوپ میں بسنس میں کم جا رہے ہیں مشکل کے اندر ہیں کسی پیماری کے اندر ہیں کوئی مشکلات کا شکار ہے وہ کیسے مقابلہ کرتے ہوں گے کوئی پتہ ہی اور دادا کرنے والی آپ بتائیں ہمیں ہم پریئر کریں گے ہم پریئر وارئر ہے اس کا بھی سرمن آئے گا کون وارئر ہے کون نہیں ایسے خراب کر رکھا ہے گروپس کے اندر میلز کے اندر فی میلز کے اندر پتہ کچھ بھی نہیں وارئر ہیں تو بتاؤں گا وارئر ہوتے کو یہ سپیٹسو بارفر کے اندر اور یہ خادموں کا یہ تو آپ سب کو تجربائی ہے کئی بدروک اتنا کے اوپر چڑ جاتے ہیں لے بدروک کے اوپر آیا میرا زور کسی کو بالوں سے پکڑ لیں گے کسی کو گلم چپٹا لگائیں گے آپ سوچئے یہ لڑائی ہو رہی ہے سپیٹسو لڑائی ہو رہی ہے میں نے کہا کیا ابلیس کو ہم مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ مر سکتا ہے وہ خدا کے اس پیریٹسے جب سے بنایا ہے لڑتا ہی آ رہا ہے اور لڑے گا آپ نہیں مار سکتے گرا سکتے ہیں یسوس نصیر نے کہا ستر کو کہ میں نے بجلی کی طرح ابلیس کو گرتے دیکھا اس کا مطلب ہے وہ گرے گا اس پوزیشن سے یہ بھی اس ریالم میں آگے بتاؤں گا یا آپ کہیں گے ابلیس سے کوئی ریپیوک کریں گے اس کو کہیں گے کم آؤ وہ نکل جائے گا نکل جائے گا گر جائے گا یا بھار جائے گا مرے گا نہیں ہو نہ آپ بھار سکتے ہیں یا ہم مارنے پہ لگے ہوئے خدا مند اس کو پکر مار جہنم میں پھر وہ بھائی ابھی ٹائم ہے کیا ٹائم ہے لڑائی کا جنگ کا ہمیں لڑنا ہے اس کو مار ہی نہیں سکتے آپ آپ اس کا اگر بگاڑ سکتے ہیں تو کیا بگاڑیں گے بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑنے کے لیے کیا لکھا خدا کے تابع ہو جاؤ آگے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا ہم یہاں مارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور مار دیتے ہیں بھائیوں کو بہنوں کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ستیہ ناس کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور مرنے والا مار نہیں سکتے آپ اس کو ہیل میں خدا کا بیٹھ آئی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بگاڑ 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 کے ماریں جی طرح آیا بگائیں آپ سمپل کہیں گے بھاگ تو بھاڑ جائے گا نہیں آپ اس کا منصوب آخر کر دے وہ بھاڑ جائے گا کیسے آخری دو میں کرائیس سے ابلیس اس کے پاس آیا تین ازبائشے کی پلان لے کے آیا سکینز لے کے آیا منصوبے لے کے آیا آپ دیکھ لیں کہ آدم کے خلاف لے کے آیا بیٹے کے خلاف اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ کیسے ہوں اس کو بھوگ لگی تو وہ ایسا پلان لائے خدا کا بیٹا تھا لکھا تھا کہ ترشتے اٹھالیں کہ وہ ویسا پلان لے کے آیا وہ کہہ لیں کہ مجھے خدا ماننے کہ مجھے سجدہ کر وہ ویسا پلان لے کے آیا کہ بات شئی کرنی ہے نا تُو نے جو جو آپ خواہش رکھتے ہیں لکھا ہے ہر شخص اپنی خواہش پہ کھنچ کر پنچ کر ازبائی جاتا جو آپ خواہش رکھتے ہیں اچھی رکھتے ہیں تو خدا کی طرف بری رکھتے ہیں تو وہ پلان پورا کر رہے ہیں اور سن لیجئے پھر ہر وہ گناہ بارنا باب عبرانیوں جو آسانی سے بولیے ان چھا لے اس کو تر یعنی آپ بڑے روحانی آپ کہتے ہیں بڑا گناہ دے کہ نہیں نہیں میں بلیور ہوں اور چھوٹا سا جو ہے وہ پلان لے آتا ہے کہتا ہے اس کو چھوٹے سا مات بڑے سے تھے اس نے مرنا نہیں اس کے سامنے کیا لاؤ چھوٹا سا پلان چھوٹی سی چھوٹی سی ہماکت چھوٹی سی گلتی کہ اس کا پتہ ہی نہ چھلے کسی کو لکھا ہے آپ کو جو آسانی سے ٹریک کر لے یہ اس کا پلان یعنی چھوٹی سی چیز آپ کو نیگٹیو سینس میں لے جائے ابلیس کی طرف آپ نے یہ کس کو بتا چل یا کر لو کون سا میں گہ روحانی ہو جائے آپ پکڑے گے آپ اس کے شکنجے میں آگئے آپ نے اس کے پلان کا حصہ بنے آپ نے اس کے پلان کو پورا کرنے کی کوشش کی پر کلائس نے انس کے پلان کو شرمیدہ کیا کہا انسان سدھا روٹی سے زندہ نہ رہے جب کنگلے پہ کھڑا کیا تو لکھا ہے خدا ہدا اپنے خدا کی اسمائش نہ کر جب اس نے کہا باکشاہیاں دے ان کو سجدہ کر خدا ہی کو سجدہ کر تو آگے کیا لکھا ابلیس اس سے بھاگیں بھاگیا تیرے دشمن ایک رستے سے آئیں گے پر تیرے آگے سے ساتھ ساتھ رستوں سے بھاگ جائیں اپنی زندگی اپنی جوب اپنی بزنس اپنی روحانی زندگی اپنی فیلوشپ ہر چیز کا فوکس کیجئے کہ کہیں ابلیس کے منصوب اور سکیم پلان کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے اگر آسانی سے اس نے ٹیپ کر لیا اس کو بھی نہیں اپنی زندگی میں ہونے دینا برکتیں ہماری ہیں خوشیہ ہماری ہیں ہم غالب آنے والے لوگ ہیں قبضہ کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تابع رہ کے ایمان میں قائم رہنا ہے اور پیس ہماری زندگی کے اندر رہنا چاہئے امن امن پیس ہے گھر میں زندگی میں جوب میں بزنس میں اور آخری بات سنیے جب آپ قائم رہیں گے پیس میں رہیں گے تو آپ کی جو قبضے والی جگہ اس نے قبضے کا رکھے ہے نا آپ کی برکتوں سے وہ آپ چھوڑا لیں آئیے کھرے ہو جائیں اور خدا ملکہ شکر کریں